ایشیا کب دو ہزار تیس پاکستان کے سکارڈ کا اعلان کب کیا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ اس وقت فینس ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کرکٹ ہلکوں میں پوچھے جا رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی اناؤسمنٹ کب ہوگی؟ اور پاکستان ٹیم کا جو سکارڈ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کون کون سے کھراری ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے سکارڈ میں شامل ہوں گے اور کون کون سے کھراری ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ ایشیا کب کے سکارڈ سے باہر ہوں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا ہے چلیں کہ پاکستان کا جو سکارڈ ہے ایشیا کب دو ہزار تیس کا وہ اسی ہفتے میں جو ہے وہ اس کی اناؤسمنٹ ہونے کا امکان ہے اور غالب امکان ہے کہ دس اگست سے پہلے پہلے یہ دس اگست کو پاکستان ٹیم کی جو نئے چیف سیلیکٹر بنائیں گے ہیں انزمام الحق اب وہ اس سکارڈ کا اعلان کر دیں ایشیا کب دو ہزار تیس میں جو کہ پاکستان اور سرلنکا میں کھیل جانا ہے چار میچز پاکستان میں بکیا میچز جو ہے وہ سرلنکا میں کھیل جائیں گے یہ کنی طور پر ایک اہم اور بڑا جو ہے وہ تاسک ہوگا چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے لیے جو کہ اس وقت پاکستان ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر بنائیں گو کہ ان کے ساتھ مکی آر تھا جو کہ ٹیم ڈائریکٹر ہیں اس کے علاوہ ہیٹ کوچ گرانٹ بریڈ بن اور جو حسن چیما ہے ان کو جو ہے وہ سیکرٹری جو ہے وہ بنایا گیا اور پاکستان کے اس وقت جو کہ ہم کہیں کہ سیلیکشن کمیٹی ہے چار اکنی سیلیکشن کمیٹی ہے بعد میں امکان ہے کہ یہ تبدیل بھی ہو جائے گی تو اس وقت اگر ہم سکوارڈ پر واپس آئیں تو سکوارڈ جو ہے وہ یہ دس اگست یا اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ اناؤنس ہونے کا قوی امکان ہے اور یقین تو پر ایک اہم سوال ہے کہ بابر آزم رزوان شاہین نصیم شاہ اس کے علاوہ جو ہے وہ رزوان سمیت جو دیگر کھلارڈی ہیں ان کے علاوہ کون کون سے ایسے کھلارڈی ہیں جو کہ سکوارڈ کا حصہ ہوں گے کیا حارس کو جو ہے وہ سکوارڈ کا حصہ برقرار رکھا جائے گا یا پھر سرفراس احمد کو جو ہے پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ بنائے جائے گا سائم ایوب کا نام بھی ہے اس کے علاوہ وسیم جونئر ہیں شاہین نواز دانی کا نام بھی ہے حسن علی ہیں سپنرز میں اگر ہم جائے تو محمد نواز ہیں اس کے علاوہ عسیم امیر ہیں شاداف خان ہے پاکستان ٹیم کے وائس کیپٹن اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کئی ایسے نوجوان کھلارڈی ہیں جو کہ اس سکوارڈ کا حصہ بن سکتی ہیں تو یہ سکوارڈ دس اگست یا پھر اس سے پہلے جو ہے وہی اناؤنسمنٹ ہونے کا امکان اور دیکھنا جی کہ پاکستان کے سکوارڈ میں کون کون سے کھلارڈی جو وہ شامل ہوں گے اور کن کھلارڈی کو اسکوارڈ سے ٹروپ کیا جائے گا